سمارٹ لاکڈاؤن کے مصبت نتائج سامنے آگئے موزی وائرس کے کیسز میں مزید کمی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار افراد جانبہک چھاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے شہر میں کل مریضوں کی تعداد سنتالیس ہزار دو سو چوالیس ہو گئی پنجاب بھر میں ایک سو تیہتر نئے کیسز تعداد بانوے ہزار چار سو باون ہو گئی راولپنڈی میں چونتیس سرگودہ میں آٹھ ملتان میں دس نئے مریض سامنے آئے ترجمان مہکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ درزی اور ڈرائی کلینرز دکانیں کھول سکتے ہیں فرٹیلائزرز اور کرنسی ایکسچینج کمپنیز بھی لاکڈاؤن سے مستثنہ قرار نوٹیفیکیشن جاری سیکیٹری صحت پنجاب کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے کہا لاکڈاؤن میں حکومت کا نہیں عوام کا فائدہ ہے عید سادگی سے نامنائی تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے نون لیگی ایم پی ایس پی ٹی آئے کے ساتھ رابطے میں ہیں وفاقی وزر اطلاعات و نشریات شبلی فراس کا دعویٰ کہا اے پی سی سیاسی بیروزگاروں کی بیٹھک ہے ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہماری بے شک حکومت چلی جائے این آر او نہیں دیا جائے گا بلاول بھٹو اور زرداری نے پیپلز پارٹی کو علاقائی جماعت بنا دیا ہے سندس فانڈیشن کے دورہ کے بعد میڈیا سے گفتگو وزر اطلاعات کی وزرعالہ پنجاب سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال اور میڈیا حکمت عملی پر تبادلہ خیال حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اقدامات کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کا فیصلہ شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ویڈیو لنک پر گفتگو سماجی شعبے کی ترقی اور مختلف ترقیاتی پروگرامز کے حوالے سے مشاورت مرطانوی ہائی کمیشنر کا شہباز شریف کی صحت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار مسیحہ ایک بار پھر کام چھوڑ کر احتجاج کرنے لگے ینگ ڈاکٹرز کا محکمہ پرائمری ان سیکنٹری ہیلتھ دفتر میں دھرنا ساٹھ ڈاکٹرز نے احتجاجن استیفے جمع کروا دیئے تین آگست سے پنجاب بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ آفیس کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے عام ڈاکٹرز کے لیے تبادلوں پر پابندی ہے سفارش پر تبادلے ہو رہے ہیں افسر شاہی کو نوازنے کے لیے نئی پالسیز لائی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کا ڈی ایچ کیو دہی مراکز میں ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا اعلان وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ایم ایس کی تائیناتی دوران تجربہ قابلیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا ڈاکٹرز کی اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے معاملات کو جلد نبٹایا جائے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی استعدادہ کار کو مزید بڑھائیں گے آٹھ ازلا کے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کیے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں پولیس کی تفتیش کا کوئی حال نہیں نہ کس تفتیش کے باعث ملزمان جیلوں میں پڑے رہتے ہیں چیف جسٹس قاسم خان پنجاب پولیس پر برہم منشیات کیس کے ملزم کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے آئندہ سمات پر آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیس میں چیف جسٹس سرکاری وکیل کی غفلت پر برہم ریمارکس میں کہا کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتی سرکاری وکیل حکومت کیلئے نقصان دے ہیں اکثر سرکاری وکلا کی شکایات آ رہی ہیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا کوویڈ نائنٹین پر تحقیقی مجلہ شایع تقریب رونمائی میں گورنر پنجاب کی بطور مہمان خاص سرکت بولے تمام طبیعی عملے نے کرونا میں بہترین کام کیا ہے اس وقت پندرہ فیصد کے قریب ہسپتالوں میں مریض زیر علاج ہیں پاکستان میں اب وینٹی لیٹرز بننا شروع ہو گئے تمام وائس چانسلرز کو میرٹ پر تائینات کیا جا رہا ہے عید میں دو دن باقی مویشی منڈیوں میں تیزی آ گئی ماکیٹس بند شہریوں کی منڈیوں میں دلچسپی رش بڑھ گیا سگیاں مویشی منڈی میں پانڈے آ گئے دیسی نسل کے بیلوں کی جوڑی نے دھوم مچا دی سفید اور سیاہ رنگ کے بیلوں پر ہے سب کی نظر بیوپاریوں نے جوڑی کے انتیس لاکھ روپے مانگ لیے ہر کسی کو سستے اور تگڑے جانوروں کی تلاش خریداروں کا بھی بھاو تاؤ کوئی تو کام آئے گا داؤ کسی کا بھاو بنا تو کسی نے جانوروں کی خریدارے کے لیے اگلے دن پر بات ڈال دی پنجاب بھر میں تین سو دو مویشی منڈیاں قائم کی گئیں تمام منڈیاں رات دس بجے تک کھلی رہیں گی بیوپاریوں کے تمام مسائل کو حل کیا جا رہا ہے وزیر لائف سٹاکس سردار حسنین بہادر دریشک کی میڈیا سے گفتگو انتظامیاں کو ایدے قرمہ اپنوں کے سنگ پردیسیوں نے بھی رخت سفر باندھ لیا مادامی باغ لاری اڈا پر مسافروں کا رش ٹرانسپورٹرز نے ایس او پیس کو ہوا میں اڑا دیا زائد کرائیوں کی بھی شکایات ایڈوانس بوکنگ کرنے والوں کو سہولت اچانک اڈے پر آنے والوں کو باری کا انتظار موسیقی